پیارے دوستو ایک ظالم باپ نے اپنی ہی بیٹی سے شادی کر لی اس کے بعد اس پر اللہ کا ایسا عذاب نازر ہوا جسے سن کر جقیناً آپ کی روح بھی کام اٹھے گی آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے اس لیے آج کی ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے آپ اسے لائک کریں یا نہ کریں پر آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ یہ عبرتناک واقعہ اور لوگوں تک پہنچ جائے پیارے دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو واقعہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ واقعہ کوئی من گھڑک کہانی یا قصہ نہیں بلکہ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو کہ پاکستان کے جھیلم زلے میں ادرانہ گاؤں میں پیش آیا ہے لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس فیٹو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے پیارے دوستو اس دنیا میں کچھ بدنصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسی ایسی شرمناک حرکتیں کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے پھر پوری انسانیت شرم سار ہو جاتی ہے یعنی کہ پوری انسانیت شرما کر رہ جاتی ہے پیارے دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہیں کہ اس دنیا میں ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ کس طرح کا ہوتا ہے ایک باپ اپنی بیٹی کا محافظ ہوتا ہے ایک لڑکی ایک عورت دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی مرد پر بھروسہ کرتی ہے تو وہ اس کا باپ ہوتا ہے اگر سب سے زیادہ جس کو چاہتی ہے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے تو وہ اس کا باپ ہوتا ہے ایک باپ کی محبت اور شفقت اپنی بیٹی کے لیے سب سے انمول ترین دولت ہوگی ہے اگر کسی لڑکی کو اس دنیا میں کوئی ڈراتا ہے دھمکاتا ہے اور ایسے میں جب وہ لڑکی گھبرا جاتی ہے تو وہ بیٹی بھاک کر اپنے باپ کے مضبوط بازوں میں جا کر چھپ جاتی ہے لیکن اگر وہی باپ درندہ اور ظالم بن جائے تو پھر وہ بیٹی کہاں جائے اگر کوئی ظالم باپ اپنی ہی بیٹی کے ارمانوں کو کچل دے تو بیٹی کہاں جائے اور کس سے فریاد کرے پیارے دوستو پاکستان کے اترانہ گاؤں میں رہنے والی ایک ماں نے یہ سچا واقعہ بیان کیا ہے وہ ماں کہتی ہے کہ میرا شوہر بہتی عیاش قسم کا ایک ظالم شخص تھا وہ دن بھر شراب پینے میں لگا لیتا تھا ان کو نہ گھر کی فکر تھی اور نہ ہی ہماری وہ کام بھی کچھ نہیں کرتا تھا بلکہ وہ ہم سب پر ظلم کیا کرتا تھا میں اپنے دو بیٹے اور ایک بیٹی کے ساتھ گھر میں رہتی تھی میرا شوہر ایک تو کچھ کماتا نہیں تھا اور اوپر سے ہمارے کمائے ہوئے پیسوں کو لے جا کر شراب پیتا تھا اور جوہاں کھیلتا تھا اسی لیے ہمارے لیے بھی گھر چلانا مشکل ہو رہا تھا ہم دن بھر کا کام کر کے دو وقت کی ڈوٹی بھی مشکل سے کما پا رہے تھے اور اوپر سے میرا شوہر رات کو اپنے کچھ شرابی دوستوں کو لا کر ہمارے گھر میں بیٹھا دیتا تھا ایک بار ایسا ہوا کہ ہم روز کی طرح اپنے کام پر چلے گئے میری بیٹی گھر میں اکیلی تھی اس وقت میرا شرابی شوہر اپنے شرابی دوست کے ساتھ گھر آیا اور گھر میں آنے کے بعد میری بیٹی کو آواز لگانے لگا میری بیٹی ان لوگوں کے پاس نہیں چاہتی تھی مگر میرے شوہر نے غصے سے اور چینخ کر اس کو آواز لگانا شروع کر دی جسے ڈر کر میری بیٹی ان کے پاس چلی گئی اپنی بیٹی کو سامنے دیکھ کر باپ کہنے لگا کہ ہمیں زور کی بھوک لگی ہے ہمارے لیے کچھ کھانا بنا کر لاؤ میری بیٹی ان کے لیے کھانا نہیں بنانا چاہتی تھی لیکن ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ رسوئے میں گئی اور ان کے لیے کھانا بنا لے رہی جب کھانا تیار ہو گیا تو بیٹی کھانا لے کر باپ اور اس کے دوست کے سامنے پہنچی میری بیٹی پر جب میرے شرابی شوہر کے دوست کی نظر پڑی تو وہ کافی دیر تک میری بیٹی کو غور سے دیکھتا رہا کہ جب وہ کھانا رکھ کر باہر چلی گئی تو میرے شوہر کا وہ شرابی ساتھی کہنے لگا یار تمہاری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے اور جوان بھی ہیں ایک بات کہوں کہ تمہاری بیوی تو دن بھر گھر سے باہر رہتی ہے وہ کافی بوڑھی بھی ہو چکی ہے اور تم تو ابھی بھی ایک دم جمان لگتے ہو کیوں نہ تم اپنی اسی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لو تاکہ پھر تم دونوں اپنے گھر میں مزے سے رہو ان دونوں پر اس وقت شراب کا نشاہ اور شیطان تاری ہو چکا تھا یعنی ان دونوں کی دماغ پر شیطان حاوی ہو چکا تھا اس لیے اپنے دوست کی بات سن کر میرے شوہر نے کچھ نہیں کہا اور وہ ناراض بھی نہیں ہوا اور اس نے ذرا بھی کچھ نہیں کہا پیارے دوستو اس لڑکی کی ماں بتاتی ہے کہ اس لڑکی کے باپ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اور یہاں تک نہیں کہا کہ تم میری بیٹی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو بلکہ میرا شوہر تو اس کی باتوں کو سن کر خوش ہوا اس وقت ایک باپ کو اتنی عقل نہیں آئی کہ وہ اپنے اس شرابی دوست کو یہ نہیں بولا کہ تُو پاگر ہو گیا ہے میری بیٹی کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا ہے یہ تو میری بیٹی ہے اور تُو اس کے ساتھ میں میرا غیر شریر رستہ کرانا چاہتا ہے میں اس کا محرم ہوں میرا نکاح اس کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کس طرح سے شادی کر سکتا ہے ایسا بلکل بھی میرے شوہر نے کچھ نہیں کہا تھا ملکہ اس وقت تو میرے شوہر پر شیطان غالب ہو چکا تھا اس لئے اس نے اپنے شرابی دوست سے ایسا کچھ نہیں کہا ملکہ وہ تو یہ سن کر خوش ہوا اور کہنے لگا کہ ہاں یار تم یہ بات تو بلکل صحیح کہہ رہے ہو میری بیوی تو بوڑی ہو گئی ہے اور اب وہ دن بھر گھر سے باہر ہی رہتی ہے اس لئے اگر میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا تو پھر میرے گھر میں اچھے دن گزرنے لگے گے پھر وہ اتنا کہہ کر اپنے دوستوں کو گھر سے باہر بھیج دیا اور ان سے کہا کہ میں اس بات پر ضرور غور کروں گا پیارے دوستو اس لڑکی کی ماں کہتی ہے کہ اسی دوران میری بیٹی گھر میں اپنا کام کر رہی تھی اور وہ لوگ اپنے کمرے میں بیٹے ہوئے بڑے ہی خاموشی کے ساتھ یہ سب کچھ گفتگو کر رہے تھے وہ دونوں شراب میں پوری طرح سے ڈوبے ہوئے تھے فی جب شام کو میں اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس لوٹی تو اس وقت میرا شوہر میرے گھر پر موجود نہیں تھا وہ گھر سے باہر کہیں پر گیا ہوا تھا ہر روز کی طرح پھر رات کو ہم نے کھانا کھایا اور ہم سونے کے لیے چلے گئے مجھے اس بات کا بلکل اندازہ نہیں تھا کہ میرے شوہر کی دماغ میں کیا خورافات باتیں چل رہی ہیں حالانکہ دن میں ہوئی باتوں کو میری بیٹی نے مجھے بتا دیا تھا مگر مجھے اس بات کے بارے میں ذرا بھی خبر نہیں ہوئی کہ میرا شوہر اپنی بیٹی کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے صبح پھر ہم لوگ ہر روز کی طرح اپنے کام پر چلے گئے میرا شوہر میری بیٹی گھر پر موجود تھے جیسے ہی میرے شوہر نے یہ موقع دیکھا کہ ہم لوگ گھر سے باہر جا چکے ہیں تو اس نے اپنے شرابی دوست سے کہا کہ وہ ایک کازی کو لے کر آئے تھوڑی دیر بعد اس کا شرابی دوست ایک کازی کو لے کر آیا اس کازی کا تو پہلے ہی پیسے دے کر موں بند کر دیا گیا تھا اس لیے وہ بھی اسی غیر شریعی نکاح کو کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا پھر میرے شوہر نے یعنی اس باپ نے دیکھا کہ بیٹی اپنے کمرے میں اکیلی ہے تو وہ اس کمرے میں گیا اور زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو باہر لے آیا پھر اسے کہنے لگا کہ چپ رہنا میں تمہارے ساتھ نکاح کر رہا ہوں اپنا موں بند رکھنا اور جا کر چپ چاپ کازی کے سامنے بیٹھ جانا اور کازی تم سے جو بھی کہے اس کا سر ہلا کر جواب ہاں میں دیتی رہنا یہ سن کر میری بیٹی چیخنے چلانے لگی اور رونے لگی مگر گھر میں اس کی باتوں کو سننے والا کوئی نہیں تھا یہ زبردستی باپ نے بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا یعنی زبردستی شادی کر لی یہ افسوسناک خبر ہم لوگوں نے سنی تو میرے شوہر نے ہم سب کو بہت مارا پیٹا اور ہم سب کا موہ بھی بند کروا دیا اور کہنے لگا کہ تم لوگوں نے اس کے بارے میں کسی سے کچھ کہا تو وہ ہمیں جان سے مار دے گا پھر دو دنوں تک ہم نے ڈر اور شرم کے مارے کسی سے بھی بات نہیں کی اور اس بات کا ذکر نہیں کیا مگر تیسرے دن میں نے اپنے بھائیوں کو پیغام بھیج دیا پھر تیسرے دن میرے بھائی آئے اور اس کے چنگل سے ہمیں چھڑا کر ہمیں اپنے ساتھ لے گئے ایک ظالم باپ نے شراب اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی بیٹی کی زندگی تو تباہ کر ہی ڈالی تھی اس کے بعد میں وہ دن رات شراب میں ڈوبتا چلا گیا وہ ظالم شخص ہماری اتنی بدعا لے چکا تھا کہ اب ہم بھی ظلم سہ سہ کر تھک چکے تھے مگر اللہ تعالیٰ کی لاتھی میں کوئی آواز نہیں ہوتی اور جب وہ پڑتی ہے تو پھر انسان سنبھل بھی نہیں پاتا ہے پھر ایسا ہے کچھ اللہ کا عذاب میرے شوہر پر اترا کچھ دنوں کے بعد ہم نے سنا کہ میرا وہ شرابی شوہر گھر میں بہت بری طرح ترپ رہا ہے وہ بہت بری طرح سے چیخ رہا ہے چلا رہا ہے اس کا پیشاب اور پاخانہ دونوں بند ہو چکے تھے اس کا پیٹ پھول چکا تھا اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا بھی کوئی نہیں تھا اس لئے وہ پانچ دنوں تک گھر میں ایسے ہی پڑا رہا اور اسی طرح سے وہ تڑپتا رہا اور آخر میں پانچ دنوں کے بعد گھر میں بڑے کچھرے کے ڈھیر پر اس کو موت آ گئی یہ عبرتناک موت پر کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھی فی لا وارسوں کی طرح اس کو لے جا کر دفنا آ گیا کیونکہ کوئی بھی بیٹا اس کو کندھا دینے کو تیار نہیں تھا اور اس کی بیٹی تو ویسے ہی اس سے نفرت کرتی تھی وہ عورت کہتی ہے کہ آج میرا شوہر نہیں رہا اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر اس طرح سے آ جا جس طرح سے اس نے ہم کو ستایا تھا ہماری زندگی کو جس طرح سے اس نے جہنم بنایا تھا اسی طرح سے پھر اس پر اللہ کا عذاب آیا اللہ نے پھر اس کو بھی ایک جہنمی قبر کا گڑھا بنا دیا اس کو دفنانے کے بعد میں دوسرے ہی دن کتوں نے مل کر اس کی لاش کو باہر نکال لیا اور پھر لوگوں کے سامنے ہی اسے نوچ نوچ کر کھا گئے اس کے اس عبرتانک موت کو دیکھ کر ہر کوئی توبہ کر رہا تھا تیارے دوستو یہ واقعہ کوئی نیا نہیں ہے آج کل تو اس طرح کے واقعات عام ہونے لگے ہیں تیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور ہمیں رہنے کا صلی کا اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا اور ہمیں قرآن شریف جیسی کتاب عطا فرما دی اسلام میں شراب حرام ہے اور یاد رکھیں آج کل جو بھی نوجوان شراب جیسی اس نشے والے چیز میں گرفتار ہو چکے ہیں ان لوگوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے کیونکہ اس کے نقصان ہی نقصان ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کسی اچھے ڈونکٹرز کے پاس بھی جائیں گے تو وہ بھی آپ کو یہی مشورہ دے گا کہ آپ شراب نہ پیئیں شراب پینے سے انسان اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتا اور وہ نشے کی حالت میں ایسی چیزیں کر بیٹھتا ہے ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جس کا خمیازہ باقی لوگوں کو بھی بھوکتنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شراب جیسی نشے والی چیز سے اور اس کی نحوست سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمیٹ سکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ